آپ کو یاد ہوگا پچھلے مہینے ہم نے آپ کو رانچی سے ایک خبر دکھائی تھی جس میں ایک پتہ اپنی شادی شدہ بیٹی کو پورے بینڈ باجے کے ساتھ دھوم دھام سے اس کی سسرال سے واپس اپنے گھر لے آئے تھے اور اس خبر میں آروپ یہ لگے تھے کہ ساکشی نام کی اس لڑکی کا پتی پہلے سے شادی شدہ ہے اس لڑکی کے ساتھ دھوکے بازی ہوئی ہے دھوکہ دڑی ہوئی ہے اور لڑکا اور لڑکے کا پریوار ساکشی کو پرتارت کرتا ہے اور ساکشی کے پتی سچن کا یہ دعویٰ ہے کہ اس کہانی میں سچائی کچھ اور ہے اور اس کے بارے میں کئی لوگوں نے ہمیں سوشل میڈیا کے ذریعے لکھا ہم تک پہنچنے کی کوشش کی اور ہمیں یہ بتانے کی کوشش کی کہ اس میں سچن کا پخش بھی آنا چاہیے دور بھاگیا یہ رہا کہ اس سمیں جب یہ خبر آئی تھی تب سچن کا پخش سامنے نہیں آ رہا تھا کیونکہ سچن نے کسی سے بات ہی نہیں کی تھی لیکن آج جب اتنے سارے لوگوں نے ہمیں سمپر کیا اور ہمیں یہ لگا کہ اس کہانی میں دونوں پخش آپ کے سامنے آنے ہی چاہیے پتی کا پخش بھی اتنا ہی مہتپون ہے جتنا پتنی کا پخش ہوتا ہے تو سچن نے ساکشی گپتہ کے آروپوں کو غلط بتایا ہے اور کہا ہے کہ ساکشی شادی کے بعد سے ہی ان پر اپنے ماتا پتا کو چھوڑنے کے لیے دباؤ بنا رہی تھی اور ان کے ماتا پتا کے ساتھ ساکشی نے مار پیٹ بھی کی تھی ان کا اپمان بھی کیا تھا اس کے علاوہ سچن نے یہ بھی کہا ہے کہ ان پر پہلے سے شادی شدہ ہونے کا جو آروپ لگا ہے یہ پوری طرح سے بے بنیاد ہے وہ خود ایک سرکاری افسر ہیں سرکار میں کام کرتے ہیں اور سرکار میں کام کرنے کا مطلب یہ ہے وہاں کبھی بھی دو یا تین شادیاں کرنا بینہ پہلی شادی سے طلاق لیے ویسے بھی سمباب نہیں ہے اس لئے اب سچن کا پکش آپ کے سامنے ہے یہ جو سارے آروپ میرے اوپر اس کے طرح لگائے جا رہا ہے وہ سارے کے سارے آروپ غلط ہیں میں ساری باتیں شروع سے آپ کو بتاتا ہوں ہماری سادھی جو ہے 28 اپریل 2022 کو ہوئی تھی سادھی ہونے کے کچھ دنوں کے بعد سے ہی وہ مجھے پرتاڑید کرنا اپنے ماں پتا جی سے تو نہیں مل سکتے اپنے فیملی سے نہیں مل سکتے اگر ہسپٹل میں ہے تو تو ان سے ملے نہیں جا سکتے تو بہت ساری چیزیں تھی جسے میں پریشان رہتا تھا سادھیاں آپ کی کتنی ہوئی ہیں وہ کہہ رہی تھی کہ دو سادھی پہلے بھی ہو چکے ہیں اور ان لوگوں کو بھی چھوڑ دیا گیا ہے اس میں کتنی سچائی ہے یہ سراسر گلت نیوز ہے میرے ایمیج کو ٹارنس کرنے کے لیے ایک سٹوری بنائی جا رہی ہے میرا ساکشی گوبچہ سے پورے میڈیا بندوں سے یہ کہنا ہے کہ اگر دو سادھیاں ہوئی ہیں اور وہ دو لڑکیاں پرتاریت ہوئے ہیں تو وہ دو لڑکیاں کو سامنے لائے جائے اور ان کے پورے فیملی کو سامنے لائے جائے اور ان کا بھی بیان لیا جائے میں نے کیس کیا تھا کون کیا پہلے آپ کی وقت میں نے پہلے کیس میں نے کیا پولیس میں یا کورٹ میں پولیس میں کیا تھانا میں میں نے لکھے سکھایا درج کر آیا سی جی ایم نے آلہ میں انفرمیٹری پیڈیشن فائل کیا بھارت کے پردھان منتری کو لکھا جس پہ سنگیان بھی لیا گیا یہ آپ کا ٹائم لائن ہے یہ انفرمیٹری پیڈیشن میں نے فائل کیا تھا تین ستمبر دو ہزار بائیس کو پردھان منتری کو میں نے لکھا تھا 22 سکٹوبر دو ہزار بائیس کو اور ارگوڑا تھانا میں میں نے لکھے سکھایا درج کر آیا تھا 28 سکٹوبر دو ہزار بائیس کو ہمارے میڈیشن چل رہا تھا میڈیشن میں لڑکی جو ساکچی گروپتا کے طرف سے ایک کروڑ پندرہ لاکھ میڈیشن سینٹر میں مجھ سے مانگا گیا تو میں نے تنگ آ کر ایک جون دو ہزار تیئیس کو ڈیوورس کیس فائل کیا چار سو ستتر اوبلک دو ہزار تیئس اون دا گراؤنڈ اوک قولیلٹی اسی میں اسی ڈیوورس کیس میں ہمارا پانچ اگست دو ہزار تیئیس کو ون ٹائم سیٹیلمنٹ ہوا سمجھوتا ہوا میرے خلاق کوئی کنوکشن نہیں مجھے کہیں دوسی نہیں پایا گیا ہے مجھے کہیں کنوکشت نہیں کیا گیا اور میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جب پانچ اگست دو ہزار تیئیس کو ون ٹائم سیٹیلمنٹ ہو گیا تو میرا کوششن یہ ساکچی گروپتا سے ہے کیوں آپ پندرہ اکٹوبر دو ہزار تیئیس کو یہ باجے گاجے کا ڈراما کرتے ہیں وہاں سے نکلی اس کی پیچھے کی سٹوری یہ ہے ستیجید جی کہ اس کو یہ دکھانا تھا کہ مجھے یہاں پہ پڑتاریت کیا جارہا تھا اس لئے میں اس طرح سے نکل رہی ہوں جبکہ وہ میرے ماں باپ کے ہاں رہتی بھی نہیں تھی وہاں رہتی بھی نہیں تھی وہ جبرن وہاں پہ گھوسی تھی ون ٹائم سیٹیلمنٹ کا اماؤنٹ لینے کے لیے پیسہ لینے کے لیے اب تک ہم کو دو انسٹرولمنٹ نہیں ملے گا میں گھر کھلی نہیں کروں گی